پہلی یہ دیکھتے ہیں یہ ڈیزن کیسے کرتے ہیں یہ ڈیزن دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو سب سے پہلا ہم آپ کو ایک رف دیوار پہ بتائیں گے ڈیزن کرنے کے لیے رف دیوار یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلس لگا جنے کے لیے پہلے رف کیا گیا تھا ٹیلس نہ بتانے کی کارن یہ ہے کہ دیوار تھوڑی بینڈ تھی تو ہم نے اس کے اپلڈ ڈیزن کرنے کا سوچا ہے تو دیکھیں یہ ڈیزن کرنے کے لیے آپ کو والکر کوٹی دو بار کرنا ہوگا مگر یہاں پہ رف کرنے کے وجہ سے ٹیلس کے وجہ سے ہم یہاں پہ تین کوٹ لامبی کریں گے اگر تین کوٹ لامبی کرنے کے بعد بھی تین بار اپلائے کرنے کے بعد بھی یہ اگر لائنس نہیں بند ہوتے ہیں تو اس کے پورے ڈیریکٹلی ہم ڈیزن استعمال کریں گے یعنی کہ ڈیزن کریں گے تاکہ یہ لائنس دیکھنا سکے اور گھر پہ لک لگے اگر آپ اس طرح کا ڈیزن کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو پوری طرح سے سیکھنے کو مل جائے گا فرپیکٹلی ایزی ڈیزن کرنے کے لیے تو سب سے پہلا ہم ایک کوٹ لگا لے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی رف دیوار نہیں ہے تو آپ چاہیے تو آپ سادران دیوار پہ دو کوٹ اپلائے کر کے والگر پوٹی کچھ اس طرح کا شیڈ لے کے آ سکتے ہیں کہ ایمیزون یا پھر ڈیلر کے کسی شاپ میں ملتا ہے دکان میں یہاں پہ اوپر دکھائے گیا ہے کہ ڈیزن کو کس طرح اپلائے کرنا ہوگا یہاں پہ آپ رولر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو رولر سے استعمال کرتے ہیں وقت میں آپ کو نیچے کی طرف دیوار پہ پینڈ گر سکتا ہے اس کے پور پرائز چار سو روپے ہوگی مگر آپ ایمیزون سے لیں گے تو یہ دیٹھ سو روپے میں مل جائے گا ایک سو پچاس روپے میں ہم نے اس کو ایمیزون سے آڈر کر کے لے لیا ہے مگر اس کا لنک میرے پاس فیلال موجود نہیں ہے تو چلیے اس شیڈ کارڈ میں دو طرح کی ڈیزن ہوتے ہیں ایک چھوٹا والا اور ایک ہے بڑا والا اور ہم یہاں پہ بڑے والے استعمال کریں گے کیونکہ گھر بہت دور ہے تو راستے تک یہ راستے کے اوپر سے یہ ڈیزن نظر نہیں آئے گا اگر ہم چھوٹا کریں گے تو ہم بڑا اس لئے کر رہے ہیں تاکہ راستے پو سے یہ ڈیزن دیکھ سکے اور یہ ڈیزن بہت ہی اچھا لگ سکے اگر جتنا بڑا ڈیزن ہوگا رادھور سے اتنا اچھا لگے گا تو فیلال ہم یہاں پہ ابھی اس سیڈ کو کٹ کر کے چھوٹا والے پھٹا کے اب اس طرح سے دیوار پر چپکا دیے ہیں اس کے لئے ایک اہبرو ٹیپ لینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دو اسپری ہمارے پاس ہے اور یہ ہے 41 کا یلو یعنی نمبرز کے اوپر پتا چلے گا آپ کو کہ یہ کس طرح یلو آنے والا ہے 41 کا جو یلو ہوتا ہے وہ مینگو یلو میں آتا ہے 100% یلو نہیں ہوتا اور آپ کو سیڈ کے ساتھ ساتھ میں سائیڈ میں ایک پیپر لگا لینا ہوگا رجی پیپر یا پھر کوئی ایک نیوز پیپر کو آپ کو کٹ کر کے اس ٹیپ کے ساتھ چپکا دینا ہوگا تاکہ آپ کو لگانے میں اچھا لگ سکے اس کی پرائز دیکھیں اسپری کی لگ بھگ دو سو روپے سے اڑی سو تک اس کی خیمت ہو سکتی ہے اس کی پر کیانڈی یلو لکھا ہوا ہے وہ ایسے آگر یہ شیننگ یلو ہوتا تو اس کی شیننگ یلو سے یہ اسپری کرتے سمیہ نیچے گر جاتا موڑ ہاف یعنی کہ اس کا شیننگ نہیں ہونے والا ایک اسپری ملتا ہے اور اسپری سے کر سکتے ہیں اگر اسپری کی بات کریں گے تو میں نے سارے طرح کی اسپری میں استعمال کر کے دیکھا ہے پہلے میں تو مجھے کوشموس اسپری کے اچھا اسپری کوئی بنے لگا جو ابھی آپ کے سامنے میں اسپری استعمال کر رہا ہوں یہ کوشموس کا نہیں ہے خلال مجھے نہیں ملا میں اس لئے اسے ہی سے استعمال کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے چپکانے کے بعد دیوار کے اوپر ابھی میں اسپری کو اس طرح سے فرش کروں گا کرتے سمیں یہ بات کا دھیان دیں کہ اسپری کو چالو کرنے کے سمیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی دیر کے تک اسپری کو اچھے سے ہلا لیں کیونکہ اس کے اندر آئل الگ پینٹ الگ ہوتا ہے اور گھاس الگ ہوتا ہے تینوں ملا کے یہ ایک میں ساتھ میں ایک مشین کے دیسا سپری آنے والا اوپر کے درب یعنی کہ ہمارے پاس دیوار پہ لگتا رہتا ہے تو چلیے اب ہم ایک یلو کا لگا لیا ہے اور پہلے ہاں پہ یلو لگا لیا تھے کچھ ڈزم اس طرح سے ہوگا جس طرح سے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا ہے تو اس میں ہمارے کو بلیک والا بھی چاہیے تو چلیے ہم اس کے ساتھ ساتھ میں بلیک والا بھی اٹیچ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے یوٹیوب چینل میں جو کہ ہماری چینل میں ڈزن کے بارے میں مہتی دی گئی ہے اگر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایزیلی اپنے گھر میں آپ وہ چاہیے تو اس طرح کا ڈزن کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے چینل پر نئی ہیں تو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا پہلے سے ہمارے ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اگر کوئی پھر بھی اس میں سے ایک دکت والی بات ہے یعنی کوئی آپ کو سوال ہے جو ہمیں پوچھنا ہے تو کمیٹ ضرور کر دیجئے گا اس کا ریپلائی دینے کی پوری کوشش کریں گے تو اب یہاں پہ یلو دو لگانے کے بعد اب یہ تیسرا والا آ رہا ہے ہمارے ساپ نے وہ ہے بلیک تو دیکھیں بلیک لگاتے سمیں اس کو جو شیڑ جو ہم نے یہاں پہ ڈزن اس طرح کا اولٹا سے لگا لیا ہے کس جگہ پہ اولٹا لگانا ہے کس جگہ پہ سیدھا لگانا ہے یہ ٹوٹل ہی ہمارے پاس ڈزن کا پلان ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے تو آپ کو سمپل ہی اس میں ڈزن بنا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رکھا ہوں میں آئے بٹن میں اور ڈسکرپشن میں سا لنک دے دوں گا وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی گھر کی دیوار ٹرن بائی ٹرن کی ہوگی تو اس میں آپ کو کم سے کم چار سپری لگیں گے ہمارے پاس ٹونٹی بائی ٹرن کی اس دیوار ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیوار بہت موٹی ہے کیونکہ یہ پہلے زمانے گھر ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیلال ہمیں چار سپری لگا کے ٹرن بائی ٹرن کو کمپلیٹ کر لیا ہے یہ ٹرن بائی ٹوانٹی آنے والا ہے تو پوری درہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے دیوار اور ڈیزن دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہاں سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والپیپر سٹیگر لگائے ہوئے ہیں مگر یہاں پہ ٹرنس لگانے کی ضرورتی نہیں پڑی ہمیں بس اسپری میں ہی کام ختم ہو گیا اور یہ جلدی سے جلدی سوک بھی جاتا ہے فاسٹ کام کرنے کے لئے اور بہت اچھا ڈیزن بنانے کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے تو فیلال یہ گھر کے اندر تو یہ سامنے والی دیوار ہے چلی آپ دھور سے دیکھتے ہیں تو دھور سے دیکھنے سے کتنا اچھا لگنے والا ہے یہ جو آپ جانتے ہوں کہ پہلے سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا یہ پرانا والا گھر ہے تو اس کے لئے دھور سے دیکھنے کے لئے ہمیں کلر بھی کرنا چاہیے سائیڈ میں تو ہم نے برجر کا ایکسپریس پینٹنگ کا جو لانگ لیف ٹین والا لے کے آئے ہیں اور وہ بھی ایکسپی اڈوانس میں اس کی پر لیٹر ہے سات سو ستر روپے ایک لیٹر میں ہے یہ دس لیٹر کا ہے دس سال گارنٹی کا ہے اور یہ دس لیٹر ہم اس کو دیواروں پر لگائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کلر کے ایمینیشن کے ساتھ اور ایک کلر لگائیں گے جس میں ڈارک ہوگا وہ ہے مہاگینی کے اندر لانگ لیف ویدر کوٹ جو ہے فلیکسوں کا یہ سات سو روپے پر لیٹر آتا ہے یہ لیٹر کے مطلب یعنی وان تھاؤزن ایمیل لہی رہی تھا نائن ہنڈرڈ ایمیل لہی رہی تھا ہے یعنی کہ یہ پر لیٹر کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا کمی رہتا ہے یہ زیادہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ میں آتے ہیں تو اسی طرح کے ویڈیو آپ کو ہر جگہ ہمارے چانل پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر آپ نئی ہیں تو سسکرائب ضرور کر دیجیگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیگا اگر پہلے والے کوئی ٹوکنز کے بارے میں کلر کمیناشن کے بارے میں پھر دیجن کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو لیفٹ یا رائٹ پہ کلک کر کے وہ والے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگر 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 کے ساتھ تفتے کے لئے کرتے ہیں بائی بائی